اس لئے میرے دوستو عزیزو میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے ایک جماعت آتھ و حضر حاضر ہوئی تو کہتے ہیں کہ میاں ایمان تو دل میں ہوتا ہے آپ کسی کے ظاہر کو من دیکھیں کسی کے ظاہر کو من دیکھیں ایمان دل میں ہوتا ہے اگر ایمان دل میں ہوا کرتا اگر ایمان واقعی دل میں ہوتا تو صد سے لے کر پھیر تک اس کے عزیزو سے اسلام ظاہر ہوتا اس لئے کہ اسلام ایمان کا مظہر ہے اسلام ایمان کے وجود کی علامت ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سنجھ میں آجائی کی بات بدن میں دانے ہو گئے کھال پر کھوڑے نکل رہے ہیں جگہ جگہ سے ٹیب نکل رہی ہے داکٹر یہ کہے گا کہ آپ کے خون میں فساد ہے آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں داکٹر یہ کہے گا یرقان ہو گیا ہے عزیب بات ہے ہر دیواری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اندر موجود ہے وہ باہر ظاہر ہو رہی ہے لیکن جب نمبر آتا ہے اسلام کا تو کہتے ہیں ایمان دل میں ہے اگر اسلام ظاہر نہیں ہو رہا ہے اگر بدن سے ایمان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے ایمان تو دل میں ہونا چاہیے دل میں ہے تو جو تو صحیح اگر بدن کے اندر کے امراض یہ فوراں ظاہر ہو جاتے ہیں کہیں بخار کی شکل میں کہیں دانے کی شکل میں کہیں پھوڑوں کی شکل میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور بات ظاہر نہ ہو جس طرح ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے نفاق بھی چھپنے کی چیز نہیں ہے دل کے دل میں نفاق ہوتا ہے ان کا نفاق جھوٹ کے ذریعے بعد اخلافی کے ذریعے ان کا نفاق خیانت کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے ایمان دل کی وہ حقیقی چیز ہے جو بدن پر ظاہر ہو کر رہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھ کر فوراں سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں کیوں؟ اس لیے گرسد سے لیے گرسد پیر تک ان کا حلیہ بتا ستا کہ یہ مومن ہے مومن اپنے حلیہ سے ہے ہر تعلیم اپنا معاشرہ لاتی ہے ہر تعالیم اپنا معاشرہ لاتی ہے جس طرح ہر مذہب کا معاشرہ ہے خدا کی قسم اسلام کا بھی متعین معاشرہ ہے صحابہ اکرام اتباع سنت کی وجہ سے اے سے چمکتے تھے غیروں کے درمیان جس طرح ایک سیاہ بال سفید بیل کے پہلوں میں یا ایک سفید بال سیاہ بیل کے پہلوں میں چمکتا ہے آپ دیکھیں گے سارا بیل سفید ہے چند بال سیاہ ہیں دور سے نظر آئیں گے سارا بیل سیاہ ہے چند بال سفید ہیں آپ نے اپنے صحابہ کی اپنے صحابہ کی انجاز شان کو بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں جس طرح جاہو رہو جس طرح جاہو سنت کی گزارو وہ تو فرائض کا ادا کرنا اسلام ہے آپ نماز پڑھیں روضہ رکھیں حق کریں زکاة دیں یہ اسلام کے فرائض ہیں یہ اسلام کی بنیادے ہیں اور یہ اسلام میں داخل کی شرائض ہیں اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اخلاق معاملات اور معاشرہ یہ اسلام ہے تو فرماتے ہیں ہمارے حلیہ کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں ایمان کو حلیہ سے سمجھا اس لئے میں حد کر رہا ہوں کہ ایمان کا دلوں میں ایمان کے ہونے کی علامت وہ صرف تباع سنت ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ متبع سنت ہوگا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ متبع سنت نہیں ہوگا یہ پکی بات یہ تو قرآن نے کھول کر کہہ دیا قرآن نے صاحب کہہ دیا ہے قرآن نے صاحب کہہ دیا کہ یہ مومن ہون نہیں سکتے جب تک اللہ آدھا کے رسول کی محبت ان کے معاشرہ پر غالب نہ ہو اس لئے کہ ہر شخص کا مزاج ہے کہ وہ ان کے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے یہ دوسری بات ہے محمد صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے محمد صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر سواری کرنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے کیونکہ گدھا براہ راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے کار آپ کی سواری نہیں ہے اگر گدھے پر پیٹھ کر کار کے مقابلے فخر زیادہ نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے ورنہ فخر سے پیٹھے کر گدھے پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے مجھے گدھے کی سواری سے اس طرح محبت ہے جس طرح آپ کی ذات سے محبت ہے اس لئے کہ یہ آپ کی سواری ہے آپ اس پر سواری کی ہے جب ایک گدھے کی سواری سے آپ کے معامل کی وجہ سے محبت کرے تو وہ سنتیں جو آپ کے پدن سے متعلق ہیں ان سنتوں سے مسلمان کو کتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس لئے ایمان کا دعویہ ہی دعویہ ہے ایمان نہیں ہے ورنہ ایک مسلمان ایک سنت کے لئے جان دینے کو تیار ہو جائے گا لیکن خلاف سنت عمل نہ کرے گا یہ تو سنت کی خلاف احتجاج کر رہا ہے یہ تو سنت کی خلاف احتجاج کر رہا ہے سنو دھیان سے بات اس لئے میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت یہ ایمان کے کمال کی اور یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے اتباع سنت ایمان کے کمال کی علامت میں لئے ایسا فمدد ہے کہ اس قام سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ امت اتباع سنت پر آ جائے احیاء سنت ہی کام کا اصل مفتد ہے احیاء سنت کام کا اصل مفتد ہے آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ما انتم تم کیا ہو آج پوچھو ایک مسلمان سے تم کیا ہو تاجر کہے گا تاجر ہوں زمیدار کہے گا زمیدار ہوں ملازم کہے گا ملازم ہوں کوئی کہنے والا نہیں کہ میں ایمان والا ہوں حالانکہ یہ سب سے بنیادی تعریف تھا آپ نے فوراں سوال کیا اگر تم ایمان والے کہتے ہو اپنے آپ کو تو تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں ہمیں ایمان اور اسلام سمجھا کر گئی ہے انہوں نے ہمیں انہوں نے ہمیں جو دین سکھلایا ہے یہ فرمارت کیا کہ ہمارے اندر پندرہ خست لیتے ہیں پانچ پر ہمارا ایمان ہے پانچ پر ہمارا ایمان ہے ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے ذن پر اور تقدیر پر اس پر ہمارا ایمان ہے اس پر ہمارا ایمان ہے یہ بھی کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں کتاب پر کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اس سے بچتے ہیں قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اس پر چلتے ہیں ان پانچ پر ہمارا ایمان ہے اور پانچ پر ہمارا عمل ہے ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی اس کو عمل میں شمار کیا یہ پانچ باتیں ہمارے اندر یہ ہیں کہ ہم شہادتینی گواہی دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں رسول اللہ کا حج کرتے ہیں اپنے مالوں کی زکاة دیتے ہیں اور پانچ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں آپ جاہیں ہم انہیں باقی رکھیں آپ جاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں آپ جاہیں تو ہم انہیں ختم کرتے ہیں چھوڑ دیں گے آپ کہیں گے تو چھوڑ دیں گے ممید کیا ہے وہ عرض کیا کہ ہمارے اندر صبر رہے ہمارے اندر شکر رہے ایک صفحہ یہ بیان کی کہ اگر ہمارے دشمنوں کو مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے دیکھو یہ اخلاقی تقاضہ ہے اگر تمہارا پڑوسی دشمن ہے تو تو کو مصیبت آگئی ہے تم اس کے لئے ایسا رنجدہ ہو جیسے اپنے کسی دوست اور شدار کے لئے ہوتے اللہ کو یہ عذاب بڑی پسند ہے صحابہ اکرام کے غیر بر غالب آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوا کرتے تھے یہ ایک خاص صفت تھی کہ اپنے دشمن پر آنے والی مصیبت سے بھی کبھی خوش نہ ہوئے میرے دوستو عزیزو صحابہ اکرام کے اندر ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ اپنے اخلاق سے غیروں کو اسلام سمتھایا کرتے تھے اپنے معاشرے سے ساری انسانیت کو سبق دے دے تھے اپنے معاشرے سے اس لئے اسلام کی جب لوگ عادلے تھے اسلام کے معاشرے کو دیکھ کر اسلام کے معاملات کو دیکھ کر وہ عادل اسلام کی طرف مسلمان کی عدالت کو دیکھ کر وہ عادل اسلام کی طرف مسلمان کی عدالت کو دیکھ کر یہ نہیں کہ فیصلہ ہوگا قوم کی بنیاد پر قبیلے کی بنیاد پر تعلقات کی بنیاد پر اگر حق کسی غیر کا ہے اگر حق کسی غیر مسلم کا ہے عدالت مسلمان کی ہے تو غیر مسلم کا حق ادا کیا جائے گا یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی اسلام ہے دیکھو کہ تعجید تُسا ہے عالی رضی اللہ تعالی عنہ ہم الومنین نکلے بازار کی طرف دیکھا ایک یہودی زرہ دینچ رہا ہے دیکھ کر پہتال لیا زرہ میری ہے اور ایسا نہیں ہوں عزیز رضی اللہ تعالی عنہ غلط کہہ رہے ہوں یا وہ قدیش شبہ کے باوجود کہہ رہے ہیں میری ہے اپنی چیز کو عالی پہتالتا ہے علامت بھی خود کی ہے خود استعمال کی ہوئی چیز کے ساتھ فرمایا ہے چیز میری ہے زرہ میری ہے اس نے کہا نہیں میری ہے جھگڑا ہوا کہ فیصلہ کون کرے گا کہ فیصلہ عدالت کرے گی تیرا عدالت میں دونہ عدالت میں پہنچ گئے حجیب قصہ ہے حیصلہ میں نے نقل کیا ہے دونہ پہنچے عدالت میں جیسے عزیز نے دیکھا تو اومنین عدالت میں تشب لائے فوراں اٹھا کرسی سے نیچے بیٹھ گیا عزیز علی کو کرسی پر بٹھایا پوچھا اومنین جا حقوں میں کیسے آنا ہوا حضر نے فرمایا یہ زرہ میری ہے یہودی نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے جج نے کہا اومنین آج باز کی گواہ ہے فرمایا ہاں میرا بیٹھا گواہی دے گا اومنین بیٹھا ایک گواہی تو باپ کے حقے معتبل نہیں ہے میرا غلام گواہی دے گا اسی گواہی تو ناقص ہے اومنین بہت ساری ہو گئی ہے فیصلہ یہ ہے کہ زرہ یہودی کی ہے آپ کی نہیں ہے فیصلہ ہے سارتہ محمد نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کہ آپ گواہ نہیں پیش کر سکے یہ بھی دیکھ لیا یہودی نے کہ ان کی عزیز علیہ میں فیصلہ ہوتا ہے وہ قوم قبیلہ علاقہ برادری تو ظلم اور انصاف میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جو پیسے بھڑ دے اس کے ہو جاؤ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی خوبص اور ختم کھا کر اپنی بات کو منوا کر مجھ سے کوئی فیصلہ کروالے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ نہ خوش نہ ہو کہ میں مقدمہ جیت گیا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا فرمایا آپ نے کہ میں اس کو جہنم کا ٹھکڑا کات کر دے رہا ہوں جس میں وہ رہے گا یہ فرمایا آپ نے حدیث میں کہ کوئی کسی کا حق یہ سوچ کر مار لے کہ جج میرے سیور میں ہے وقیل میرے سیور میں ہے اور مقدمہ جیت کر یہ سمجھے کہ میں نے کامیاب ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جھوٹی قسم سے یا اپنی بات کی قوت سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ غلط کروالے وہ خوش نہ ہو کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا بلکہ میں اس کے لئے جہنم کا ٹھکڑا کات کر دے رہا ہوں جہاں وہ رہے گا زمین کا ٹھکڑا کھلیتا جاتا ہے زمین مقام بنانے کے لئے رہنے کے لئے فرمایا کہیں کہ میں اس کے لئے جہنم کا ٹھکڑا کات کر دے رہا ہوں اس لئے میں نے عرض کیا کہ فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اس نے فورا تلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو نمحمدن عبدہو و رسول ایک ایک رسطہ میں داخل ہوا کیا بات ہے تم تو دعویٰ کر رہے تھے یہ زیرہ میری ہے اب میں دعویٰ سے کیوں پھر گئے اس نے کہا میں جانتا تھا کہ حیث علی کی ہے زیرہ میں جانتا تھا میری نہیں ہے مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی عدالت میں فیصلے ان کے طریقے پر ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ ان کی عدالت میں فیصلے کن کے طریقے پر ہوتے ہیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ انبیاء والا فیصلہ ہے اس لئے میں اسلام قبول کرتا ہوں پھر اس نے اسلام قبول کرتے ہی وہ زیرہ حیث علی کو واپس کی ومنی زیرہ آپ کی ہے آپ رکھے حضرت نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو یہ زیرہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں آپ نے پاس سے کھوڑا دیا مال دیا زیرہ ان کو ہدیہ کی پھر یہ آخر حضرت علی کے ساتھ رہے حضرت علی کے ساتھ یہ حضرت علی کے ساتھ رہے آخری تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے اخلاقی یہ اخلاق اور معاشرہ اسلام کا اسلام کے داخل ہونے کا دروازہ ہے یہ اسلام کا مدخل ہے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے اسے میرے دوستو عزیزوں ہم اسی کوشش کریں کہ ہمارا یہ مزاج ہو اس لئے فرمایا ایک خاصہ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے ساتھوں کے مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں اور ایک ہمارے نصیبت یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اللہ کا فیصلہ سے راضی رہتے ہیں بہت پانچ بھی بات ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اپنی بات پر جمنے والے ہیں میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہوتے ہیں آپ نے سنی خاصلتیں اور سن کر فرمایا فقہا خودابا فرمایا کہ یہ دین کی پوری سمیں رہنے والے ہیں اور یہ باعدب ہیں تربیتی آفتہ ہیں اور یہ فرمایا آگے کہ قرید تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے فرمایا اتنی اعلی خاصلتیں ان کے اندر ہیں کہ قرید تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلی خاصلتوں اپنی اعلی عمدہ خاصلتوں کی وجہ سے قرید تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے آپ نے فرمایا کہ تین پانچ باتیں اور یاد کر لو فرمایا پانچ باتیں اور یاد کر لو فرمایا لَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَعْقُلُونَ کہ کل کے لئے مال کل کے لئے مال بجا کر مت رکھو کہ کل کھانے کا کیا ہوگا یہاں تو کوٹی ہمیں بردہ رکھ لے گا یہ تین پر مال بھی قبضہ کے رکھا ہوا ہے کل میرے بچے کھا لیں گے وہاں فرما رہے ہیں لَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَعْقُلُونَ کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع مت کرو مال جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ لَا تَبْلُو مَا لَا تَسْقُلُونَ بہت قاند عمیرات نہ کرو جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے ضرورت جارت عمیر نہ کرو اور یہ فرمایا کہ اُس دنیا میں رغبت نہ کرو اس کو چھوڑ کر جانا ہے اور اُس آخرت کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور پانچ بات یہ فرمائی کہ اُس اللہ سے ڈھڑتے رہو جس کے پاس سب کو جمع ہونا ہے آپ نے یہ پانچ باتیں حیشات فرمائی کہ یہ پانچ باتیں پر اندر اُو پیدا کرلو تاکہ تمہارے اندر خیر کی خطلتیں مکمل ہو جائیں کتنا آسان دین ہے کتنا آسان دین ہے کس طرح سمجھا رہے ہیں آپ پانچ پر ایمان پانچ پر عمل پانچ زمان جاہلیت سے پانچ آپ نے فرما دی ان بیس باتوں کو جب اندر پیدا کرلے فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے فرمایا قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اس لئے میرے دوستو عزیزو یہ ایک محلت ہے اپنے ماحول اور یقین کو بدلنے کیلئے نبی ہوãy stand there کھ ons دیگه موسیقا موسیقا سب نبی ہو